السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز دیکھئے ہیں بازو کتنے خوبصورت بات لگ رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے گھوم سلائیں میں ہی لنس لگائی ہے اور یہ سارا طریقہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اگر آپ بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی جو کو فل دیکھئے گا یہ دیکھیں کتی خوبصورت اس کی ہم نے ٹیسلز بھی لگائی ہے یہ بازو کتی پیاری بنی ہوئی ہے اور اگر آپ بھی فل دیکھیں گے تو آپ کو ہریک ایک چیز پتا چلے گی کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹرکس بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سلائی کرنا بہت آسانی ہو جائے گی اور اس لئے ہم بتاتے ہیں تاکہ جو نیو بگنرز ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں جن کو شوق ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے بہت زیادہ آسانی ہے تو اس کے علاوہ میرے دو چینل ہیں ان کو بھی سبسکرائب کریں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی میرا ووٹسپ گروپ بھی ہے وہ بھی آپ جوائن کریں جس سے اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹران ہو تو آپ کو کوئی سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس طرح سے لیس لگا رہے ہیں یہ بھی گم سلائے میں لگے گی اور یہ سٹائللشم بازو بنا رہی ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاٹھوں کو تمامharہہی آپ therapies میں نے کہا کہ گم سلائے سے مجھے یعنی رحم اس طرح سے لگتی ہے اسی طرح سے اسے لیس لوگیں کس طرح سے لگتی ہے کھیک لیس لگانا مینے آپ کو پہلے بتاتیا تھا لیکن اب صور jak اس الصور میں سکتے ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہے دیکھیں یہ میں بازو میں لیس لگا لیی ہیں Choice Same Network یہ دیکھیں یہ بعد میں اس کا لپ کچھ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم اُلٹا کر کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے یہ گم سلائی سے بازو لگے گا یہ دیکھیں ہم گم سلائی سے یہ لیس لگائیے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اندر فولڈ ہو گئی ہے اور اب میں اس طرح سے چاہو تو تم ترپائی کر سکتے ہو سلائی بھی لگا سکتے ہو ترپائی بھی کر سکتے ہو اگر ترپائی کرو گے زیادہ خوبصورت آئے گی لیکن میں اب تھوڑے جلدی ہو رہی ہے تو اس لئے میں آپ کو مشین کی سلائی لگا کے دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کچھ اس کا لپ اس طرح سے نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گم سلائی سے یہ لیسیں لگتی ہیں کم چھوڑی بھی لگ سکتی ہے زیادہ بھی لگ سکتی ہے تو وہ آپ کی پسند ہے کہ جسے آپ کو اچھی لگتی ہو اتنی اس کی جوڑائی آپ رکھ سکتے ہو لیکن کے لئے ہم یہ دوری بنا رہے ہیں اور یہ بلکل بارک نہیں بنانے لگ رہے تھوڑی اسی جو ہے اسے موٹی بنانے لگ رہے تاکہ آستین میں نظر آئے ہماری دوری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پھر میں اسے سیدھا کر کے آپ کو دکھاتی ہیں تو اس میں ہم نے الگ سے کچھ نہیں لیا اسی کپڑوں کے پیس ہیں جو ہم نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ نکال کے اور ہم نے اس کی یہ بنانے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں 10.5 inch اس پٹی کی چڑھائی 10.5 inch ہے اور یہ جو لمبائی ہے اتنی ہی رکھنی ہوتی جتنی آستین ہوتی آستین کی چڑھائی آستین کی چڑھائی بھی اتنی ہی 8 inch ہے پٹی بھی ہم نے 8 inch کی اگر آپ اپنی حساب سے اگر آپ کو کم کرنی ہے تو آپ کم چھوٹی پٹی لگا سکتے ہیں آپ کو زیادہ کرنی ہے تو آپ اسے ایک inches بڑی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ان کا فاصلہ بیچ میں دونوں کے گھر میں آدھا ہنچ کا آگیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آٹھ ہنچ پر آستین کی تیاریں ساڑھے بیس انچ کی اور یہ آٹھ ہنچ پر اس میں میں پٹیاں لگاؤں گی اور وہ پٹیاں اس طرح سے لگیں یہاں کچھ اس طرح سے لگیں اور ان کے ساتھ دوری بھی ڈلیں گی یہ دیکھیں ہم نے ہاتھ سے بنائی ہے اپنے اسی کے کپڑے سے آپ کو اگر نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ صرف اس کی اندر سے فولڈنگ ہوگی یہ لگائیں دیکھیں یہ ڈھائی انچ اور یہ اس طرح سے تین انچ ہے تو ڈھائی بھائی ڈھائی بھی رکھ سکتے ہو اور تین بھائی تین بھی رکھ سکتے ہو لیکن میں نے تھوڑا سا بڑھا کے رکھا تاکہ ایک برابر آئے اور یہ میں ٹسل بنا رہی ہوں اس طرح سے اس کی اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیے ہم نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا اس ڈھوڑی میں تقریباً آدھا انچ کا تو اب یہ دیکھیں میں نے ڈھوڑی ڈال لیے اب آپ کو دکھاتی ہیں اس کو سلائی کرتے ہوئے اور پھر اس کا آخری لک فائنل لک بھی دکھاتی ہیں اب آپ کو پسند آئے گا تو فرنٹس دیکھیں ہماری جو ہے یہ بن کر تیار ہو چکی ہے بازو کتنی پیاری ہے سیمپل بہت اچھی بازو ہے تو فرنٹس اگر آپ بھی دیکھ بنائیں اور یہ بازو اور مجھے ضرور بتائیں کہ کس فریقے کی آپ کی بنی ہے تو جو ہے آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں